اگر آپ تربیت کی بات کریں تو خلاصت میں ایک جملہ ہے آقا عبداللہ حسین علیہ السلام کا کربلا میں میں سمجھتا ہوں پوری کربلا اس کے اندر ہے کہتے ہیں میری تربیت جس گود میں ہوئی ہے وہ گود میں اجازت نہیں دیتی کہ یزید جیسی کی بیعت کی اللہ اکبر کبھی ہے کرائیٹیرین آگے حسین جو کچھ ہیں کربلا میں وہ نور فاطمہ کا اظہار ہے بے شکر کیا کہنے وہ اکس فاطمہ ظہرہ اس کا پرتوہ اس نور کا اظہار ہے کربلا میں اور جناب امیر انیس رحمت اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ چھے مصرے کہیں پانچ مصروں تک مضمون اور ہیں چھٹے مصرے میں مضمون وہ ہے جو آپ کا سوال ہے کہتے ہیں آفاق میں ظہرہ کا نہیں ہے کوئی ہمسر تو کیا دلیل ہے زوجہ اصداللہ کی اور بنت پیمبر پھر کون ہوگا ان کا ہمسر زوجہ اصداللہ کی اور بنت پیمبر ہوا کا شرف نور خدا عرش کا زیور اور قرآن میں جیسے یاد کرے خالق اکبر قرآن میں جیسے یاد کرے خالق اکبر پھر کہتے ہیں ثانی کوئی ظہرہ کا نہ ہوگا نہ ہوا ہے ہاں حضرت زینب کو جو کہیے تو بجا ہے سبحانہ تو ان کی بیٹی کی جو بات ہم کر رہے تھے آئینہ کی حضرت خدیت القبرہ حضرت زینب حضرت زینب کو جو کہیے تو بجا ہے اکس در اکس جی تو وہ نسلن بعدہ نسلن یہ کردار جاری ہو ساری اللہ اور اس میں ایک ان کا تعلق اللہ سبحانہ وتعالی سے ابھی مفید صاحب بیان فرما رہے تھے کہ اللہ تعالی ان کی رضا میں راضی ہوتا ہے ان کی غزب میں غزبناک ہوتا ہے یہ اتنی بڑی بات ہے اللہ کی رضا میں راضی ہونے والے تو بہت ہیں اللہ جس کی رضا میں راضی ہوتا ہے کیا کہنے سبحان اللہ اللہ جس کی رضا پر راضی ہوتا ہے یہ معاملہ برک سے وہ کہے کہ میں راضی ہوتا ہوتا ہے راضیتا مرضیہ یا آیتا نفس المتمین ارجع الاربک راضیتا مرضیہ خدا مندے سے خود پوچھ جی بتا تیری اور ایک نام بھی ان کا راضی تو ان کا نام بھی راضیہ بھی ہے مرضیہ بھی ہے راضیہ وہ کہ جو اللہ سے راضی ہو مرضیہ وہ جس سے اللہ راضی ہو یہ یاد رہنا چاہیے یہ باتیں بڑی ہیں